آزم کا دھورہ بطلہ پورا کرنے کے لئے ان کی بہو تیار ہے آزم کو فسانے والے اب نہیں بچ پائیں گے آج ہم آزم خان کی بہو اور عبداللہ آزم کی بطنی صدرہ عدیب کا پورا انٹریو دکھانے جا رہے ہیں آزم کی بہو کا ماننا ہے کہ آزم کے خلاف جو بھی مقدمے لکھے گئے وہ سارے کے سارے بناوٹی اور جھوٹے ہیں ہم نے سب سے پہلے صدرہ عدیب سے پوچھا کہ آزم خان کے معاملے کو کیا جان بوچھ کر ڈالا جا رہا ہے سنیے ان کا جواب دیکھیں کاراوائیوں میں دیر تو ہو رہی ہے جس طریقے سے جو 40 سال پرانے اور ہیس ون آف دا فاؤنڈر میمبر آف سماج پارٹی ہے سماجوادی پارٹی آلسو تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کاراوائیوں میں بہت دیر ہو رہی ہے کیا مانتے ہیں آپ کی دیر سیاسی رنجش ہے کابل لیڈر ہیں رامپور کے بہت پرانے ہیں اور جاہیڑ سے بات ہے ایک بہت بڑی یونیورسٹی انہوں نے کھڑی کری ہے جو شاید آج کے زمانے میں انسان سوچے گا لیکن انہوں نے مسلم لیڈر ہوتے کے ناتے انہوں نے لاکی ہندو یا مسلم کا سوچ کے ہر ان بچوں کے لیے وہ یونیورسٹی کھڑی کری ہے جو رامپور کے بہار نہیں جا سکتے ہیں ہم نے دوسرا سوال پوچھا کہ آزم کب تک باہر آئیں گے اور ان کے سمرت کو اور فینس کو کب تک انتظار کرنا پڑے گا دیکھئے مقدمے تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کب تک چلیں گے یا کتا لمبا اور ٹائم کھیچے گا بس پوزیٹیو ہیں امید اچھی ہے کہ اچھا ہوگا انشاءاللہ ہم نے صدرہ عدیب سے تیسرا سوال پوچھا کہ آزم خان کے خلاف لکھے گئے مقدمے کیا صحیح ہیں ان کو کیا لگتا ہے کیا آزم خان نے بھینس چورائی کیا بکری چورائی صدرہ عدیب نے فوراں مسکراتے ہوئے جواب دیا یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں سیاسی رنزش جو نہ کروائے دیکھیں تبڑا لیڈر بھینس چور نہیں ہو سکتا ہے نہ بکری چور ہو سکتا ہے نہ کتاب چور ہو سکتا ہے جس لیڈر نے تی بڑی یونیورسٹی کھڑی کر دی ان کی یونیورسٹی سے کتابیں اس طریقے سے لے کے گئی ہیں پرشاسن جیسے کسی چور کے گھر سے خزانہ پکڑا ہے کیا مانتے ہیں اس کے پیچھے کیا بجا ہے سیاسی رنزشک اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے کس طریقے کی سیاسی رنزشک بہت بڑے لیڈر ہیں ابھی کے نئی ہیں چالیس سال پرانے ہیں اور بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور نیتا چیہ کا ساتھ ان کا بہت پرانا رہا ہے تو پولیٹیکل ہی ہے سب کچھ صدرہ عدیب نے ان لوگوں کو بھی آج قرارہ جواب دیا جو اخلیش شیاطوں اور آزم خان کو لے کر ترہاں ترہاں کی باتیں بناتے ہیں سماجوادی پارٹی اور آزم خان کے بیچ دوری بتاتے ہیں ہمارا سوال تھا کس مشکل گھڑی میں سماجوادی پارٹی اور اخلیش نے کتنا ساتھ دیا اب ہمارا اگلا سوال تھا نہ تو آجم خان باہر ہے اور نہ ہی عبداللہ آزم لیکن سامنے چناؤں ہے تو کیا صدرہ عدیب اپنی سیاسی باری شروع کریں گی ایک بار کو صدرہ مسکرائیں اور سیدھا کہہ دیا ہماری تیاری پوری ہے کیونکہ رامپور کی عوام سے ہمارا کچھ وعدہ ہے ہم نے صدرہ سے پھر پوچھا کیا وہ خود ودھائک بننے کے لئے تیار ہے سنیے ان کا جواب امید پہ دنیا قیام ہے دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے اب کیا حالات ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں ابھی کیسز ابھی بھی ہیں اور دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے آزم خان خود رامپور سے سانسط ہیں اور عبداللہ آزم سوار ٹانڈا سے ودھائک ہیں آزم کی پتنی ڈاکٹر تنجیم فاطمہ یہیں شہر سے ودھائک ہے یعنی رامپور میں آزم خان پریوار کو اپنی سیاسی دھمک بھی بچائے رکھنی ہے اور بیروڈیوں کو قرارہ جواب بھی دینا ہے اس لئے صدرہ دیب پریوار کیلئے لڑیں گی آزم خان کیلئے لڑیں گی اور پریوار کو پریشانی میں ڈالنے والوں کو قرارہ جواب دیں گی موسیقی